السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم آپ کو بتائیں گے LFL کے بارے میں LFL بیسکلی ایک پرگرامر ہوتا ہے جو ہمارے برنر میں استعمال ہوتا ہے بیسکلی اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ایزا کنٹرولر جو برنر ہمارا پورا سسٹم ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن اس کی فنکشن کیا ہوتا ہے کہ تائم ٹو ٹائم جو اگنیشن ہے فائر کروانا اگنیشن کروانا ڈمپر کھلوانا وال کھلوانا پریشر سوچ کو ایکٹیویٹ کروانا یہ سارے چیز LFL کرتا ہے بیسکلی یہ ایک کمپلیٹ پرگرامر آج ہم اس کو بتائیں گے کس طریقے سے یہ اوپن ہوتا ہے اور اس میں کس کس طریقے سے فال آتا ہے جیسی میں نے ایک سیمولیٹر بنایا ہوا ہے اور وہ سیمولیٹر میں فال یہ آرہا ہے کہ جب میں اس کو لگا رہا ہوں تو یہ شوٹ کی طرف جا رہا ہے اب یہ شوٹ کیوں ہو رہا ہے یہ ایک سیمولیٹر ہم نے بنایا ہوا ہے LFL چیک کرنے کے لیے جس پہ آپ سارے چیزیں دیکھ رہے ہوں گے یہ میں نے پلائی دے دیئے LFL لگایا ہے اور اب میں LFL کو پاور آن کر رہا ہوں دیکھیں یہ ٹریپ ہوا ہے پاور آب کرنے کا ٹریپ ہوا ہے اس میں ٹریپ ہوا ہے ڈینٹر میں جیسی میں اس کو سٹارڈ کروں گا یہ لیمپ آن کر دے گا شوٹ ہو جائے گا کچھ بھی بہیوید شو کر سکتا ہے ابھی دیکھیں یہ کچھ بھی کام نہیں کرنا یعنی میں نے یہ اس نے شوٹ کر رہا میں ریسیٹ کرنا چاہ رہا ہونے کے یہ نہیں ہو رہا ہے کیوں کیونکہ یہ شوٹ میں ہو آیا جس کل کام کرنا اس نے چھوڑ دیا ڈیلٹر میں آکے یہ شوٹ بتا رہا ہے آواز بھی آ رہے ہوگی آپ کو موٹر نہیں گھوم رہی ہے اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ وجہ کیا ہے جب سیمولیٹر میں چیک کر رہا ہوں تو اس میں یہ فال بتا رہا ہے لیکن جب برنر میں لگا رہا ہوں تو برنر ریلٹہ میں آکے سٹوپ ہو جا رہا ہے اور وہ موٹر آگے نہیں چل رہی ہے تو اس کا مطلب پورا برنر بھی آف ہو گیا ہے یہ دیکھیں گے یہ LFL کھولنے کا طریقہ تھوڑا سا تفے اس کو LFL کھولنے کا طریقہ دو سکرو آپ یہ اوپن کریں گے یہ کمپریٹ اندر سے میکنیزم ہے یعنی اس کے اندرے کارڈ لگاو ہے تو اس کو سپلائی پروائیڈ کر رہا ہے یہ دو ریلے ہیں اس کی یہ اس کے لیمیٹس ہیں کب مجھے کون سے چیز اوپن کرنی ہے آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کون سے چیز اوپن کرنی ہے والز، جمپر، والز، اگنیشن فائر کروانے یا پریشر سویچ کو ایکٹیویس کروانے یا کچھ بھی مجھے کب اس کی پروگرام پروگرامر کام کرے گا اور وہ اوپن کر رہے گا تو یہ سارے لیمیٹس اس کام کے لیے ہوتی ہیں دو لیمیٹس یہاں بے سلوڈ ہوتی ہیں جیسے ہی آپ کو نظر آ رہا ہوں گا دو سلوڈیں ہوتی ہیں اس کے اندر لیمیٹس لگے ہوتے ہیں ایک موٹر ہوتی ہے یہ موٹر ہے یہ ٹرانس فارمر والا کارڈ جو سپلائی پروائیڈ کر رہا ہے ان سب کو یہ اس کے دو وائر ہیں جو باڈی کے ساتھ کنیکٹ ہیں سب سے پہلے ہم اس کو اوپن کریں گے کہ آخر کیا مسئلہ ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ فیوز لگا ہوتا ہے بہت وقت ہی ہوتا ہے کہ فیوز بھی خراب ہو جاتا ہے لیکن اس کا فیوز بلکل ٹھیک ہے شوڑ ہو جاتی ہے سارے معاملات لیکن یہ فیوز بلکل ٹھیک ہے سپلائیس کے اندر ان ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ آئرن تھوڑا گرم نہیں ہوا ہے میرا میں نے ابھی بھی سپلائیس کی آن کی ہے جس کے وجہ تھوڑا ٹائم دے گئے گا ہمیں ایک کام کرتے ہیں میں سکروڑ بلوز کر لیتا ہے یہ دیکھیں اس کے سکروڑ لگے میں ایک دو تین چار سب سے پہلے یہ کھولنا ہے اس کا فالڈ کہاں سے ملے گا اس فالڈ کا جو شوڑ ہو رہا ہے اس فالڈ کا فالڈ ملے گا اس کی سپلائی سیکشن سے یعنی سپلائی جہاں ان ہو رہی ہے اور سپلائی سب سے پہلے ان ہو رہی ہے ٹرانسفارمر والے کارڈ یعنی جو اس کا کنٹول کارڈ ہے سپلائی پہنچانے والا سپلائی کارڈ ہے وہ شوڑ ہو گیا اس کے اندر کمپورنٹ جس کے وجہ سے یہ فالڈ جنریٹ کر رہا ہے اب دیکھیں میں یہ سب سے پہلے ہم نے یہ وائر نکالنا ہے موٹر کے وائر اس کے بعد ایک جمپر لگا ہوتا ہے وہ جمپر اٹھانے یہاں سے اس کے بعد اس کو کھولنے کا طریق یہ دیکھیں یہ اس کے لئے پہلے کھولیا کا یہ ایل ایف ایل کا موٹر بھا رہے گی جو ہم نے ابھی آپ کو دکھا رہا ہے سپلائی جس کی ہم نے وائر جو نکال لے تھے اور یہ سارے یعنی یہ سارے ڈیٹیلز بتاتے ہیں یہ جو آپ دیکھنے ایک آپ چندیا ہوئے پریسٹ آئی سوچ کا یہ دیکھیں یہ بلکل الگ ہو چکا ہے اور اب ہم بتاتے ہیں یہ اس کا دیکھیں سپلائی کار ہے اس سپلائی کی جو ٹرانسسٹر وغیرہ ہیں بیسکلی اگنیشن راڈ جب گراؤن ہو رہی ہوتی ہے مشین میں تب یہ فال آتا ہے شوڑ ہونے کا تو اس کے کمپوڈنٹ شوڑ ہو کے اڑی آتے ہیں فالٹی آتے ہیں اسی وجہ سے اس میں یہ مسئلہ آتا ہے یہ ٹرپ کے اوپر چلے آتا ہے اور پھر ریسیڈ نہیں ہوتا ڈیٹیلز